میرے پیر سید نصیرت نے نصیرت اچھا دیا مجد اللہ حضرت کو لڑوی سیدنا پیر محر علی شاہ نے اس بارگاہ دیگا لیا اپنے رنگ وچ گیا خوب کی تھی ہے آپ انہیں کوئی مثل نہیں دولا دی بارگاہ مصطفیٰ کوئی مثل نہیں دولا دی ہاں 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 کوئی مثل نہیں دولا دی چھپ تاری میں غیر علی اے تھے جہاں نیوں بولن دی بولن دی اے تھے جہاں نیوں بولن دی اے تھے جہاں نیوں بولن دی اے تھے جہاں نیوں بولن دی اے تھے جہاں سرکار نے فرمایا زہرہ اے تیرے پردے دا حیابیا کر دے تسری قریب آؤ میرے حضرت زہرہ پاک قریب ہو یہاں میرے قریب نبی نے فرمایا زہرہہم اے باپ بیٹی جو جدہ یہاں پانوالا ملک الموت میں فرشتہ ہے اے نو اجازتہ ہاں نی لوڑ نہیں عزور میں جہاں نیاں اووے تو آڈی بیٹی جانس کے پھولے تے کون آئے yeah yeah one more میری کلیپ کلیپ کھڑنڈے لینے ناو کلیپ اپنا آ رہے کون سوندہ کونینہ گنیسی اپنا علیہ وسلم کہنے ہی کلیپاں دیکھنے ناوہ دی جواب دیتا ہودا ڈاؤ دا نکتا چینی ڈاؤ دا نکتا چینی ناوہ دا نکتا چینی ناوہی سوندہ کوئی نہیں ایسیلی پیس پر کلیپ آ کے اندرج میں اپنا ناوہ 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 کلیانا پوایا کرو نال بیگم نے بھرکھا پا کے بٹھایا کرو تو اڈا کلے پہ جلدی بائر لو لے گا تو سی اہمی چشکی جب پہنک دے رہی دے ہو نال بھٹی نو بھرکھا پا میں بھرکھے دی نال تلقین کر رہے ہیں پردے دی تلقین کر رہے ہیں تو بجھے انہوں نے ان کے میں پتا لگیا میں کہہ جیدہ توم رہی دے تیرے پیر نو پتا لگیا تو کرو کھا کے کیا ہے انہوں نے پتا لگنا جنہ دا فیض ساری کائلات مجھے بھنڈیا جا رہے ہیں انہوں نے پتا لگنا جنہ دا فیض ساری کائلات مجھے بھنڈیا جا رہے ہیں اچھا تو بجھو دیا میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت جناب زہرہ پاک دے سر سے فرسالیہ فرمائے زہرہ اختتام عزی جارہ الویدار تے زہرہ باقی اکا میں چند سو آئے گا رون لیں حضور میرے اکا میرے موہر اوے دنیا والیوں آج دور حاضر دن دروی کسی دا باپ بی مارو بے تے بیٹیو خبر چلی جائے تیرا باپ آخری لبخات بیچ ہے ڈکنا جواب دے دیتا ہے اوہ تیاں کملیاں اوہ اپنے کرو نکل دیاں رو دیاں قرآن دیاں باپ دے بیڑے وڑ دیاں یہاں سب سال پوچھ دیاں تیان بھی اللہ اے دیائی میرے دیا جائے میرے باپے نو کچھ نہ ہو بے ایک گال ماہور کر چلیاں اوہ دنیا والی آپ کیوں مار جانے پتر جائے داتاں دے وارس پلاتاں دے وارس مکاناں دے وارس بان جان دے اے دیاں جیڑیاں نہیں ہیں اے مابیہ دے اللہ شیدیاں وارس ہو ازراتِ گرامیتِ ساڑھے معاشرے نمبر معاملات نہیں لیکن اے خستی جڑی بالکل دنیا تو بے خبر ہو کے یادِ خدا محبتِ مصطفیٰ جنہا زندگی گزاری جنابِ تیبہ تاہیرہ اکھا میں چانسو جیدو حضور نے فرمایا ہر سال رمضان دے اندر جبریل میرے نال ایک دفعہ قرآن دا دور کر دے اس سال جنہا رمضان گزری ہے ساڑھے نال انہیں دو دفعہ قرآن دا دور کی تے لہٰذا ساڑا وقت قریب ہے میں اللہ دی رزادِ رازی آن الویدہ جاری آن زغرہ پاک رویا میرے نبی نیا کیا زغرہ تو تے ساب رہائے تو تے ساب رہائے زغرہ تو ساب رہائے سبر کرنا ہے حضور نے بوسے دے کے فرمایا پردیچ ہو جاؤ بی بی پاک نے حضور دے قدمہ نو چمیا تے پردے چی چلیاں گئیاں رو رہیاں نے خمزہ تا تے حضراتِ قرآنی توجہ دیا جائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اسرائیل ہم دھر آیا میرے نبی دی بارکا جو نے سلام آ کے پڑھیا میرے نبی تے درود پیجیا تے میرے نبی نے فرمایا اسرائیل منو پتہ تُو کدھر آیا ہے پر ذرا میرے سوال دا جواب دے حضور حکم ہو بے فرمایا جو تُو میرے گناہگار امتی دی جان کڑنا ہے انہوں کنی تکلیف دےنا ہے آمدہ حضور جڑا گناہگار ہو بے او دے جسم دو دے میں میخان ٹھوکنا پھر او دی رو کڑنا حضور دیا کا نام ہو گئیاں او میرا نبی امت دے غم میں چلان لگ پہے میرے نبی دیم سو جاری ہو گئے او لوکو میرے نبی آتھیا جبری اسرائیل جڑا اس تو زیادہ گناہگار ہو بے آمدہ حضور میکہ ٹھوکتے اتے پہاڑاں دا فزن ڈالنا پھر او دی رو کڑنا حضور دیا کا جان سو فرمایا اسرائیل آج جنی تکلیف دے نیا میں مغمد نو دے لے پر میرے غلام نو مرید نو تکلیف نا دیا کر منو کبارا نہیں میرے مرید نو تکلیف منو کبارا نہیں میرے مرید نو تکلیف میرے امتی نو تکلیف ایدہ مشکتت ویچ پہنا می منو کبارا نہیں ایدہ تکلیف ہونا می منو کبارا نہیں جنابی اسرائیل آمد ہے حضور میں کون ہونا جوانو تکلیف دے نالا اووی اللہ دا حبیب امت دا طبیب کائنات والی ودوہا دے چہرے والے ونلہ دیا ظلفاں والے یا دلہ دے گورے ہتاں والے علم نشنا دے سینے والے حامیم دیا کنڈلا والے یہاں سین دیا سہریاں والے والا مرکا دی جان والے او کائنات آلے میرا نبی بھی آخری لمحات ویچ امت رویاد کی تاج دے دنیا دے جان لگے اوہ حضرت پی پی پاک وی آخری لمحات ویچ اللہ دی بار کا جہ کوئی دبات کر دیا گیا اللہ میرے پاپے دی امت الرحم فرمائی امت الرحم فرمائی فخر بنی آدم مولیکل ختم رسول احمد مجتبا حضرت سرور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا یقصد اندر حدیعہ دوتو سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نہ بشکنے جبار صاحب صدر گرامی قدر شوقت اسلام علماء اکرام خطیب زشان بائز شریبیان مولانا قاری شکید احمد رضوی صاحب مدد اللہ علیہ اور میرے مسلک دی بزرگ رحنما فاضل جلیل مولانا قاری ظلفکار رحمت جشتی صاحب مدد اللہ علیہ اور صاحب زدہ محمد محمد شکید صاحب رضوی مدد اللہ علیہ اور اجدی خوبصورت معفل جو کہ مخترم مقرم محمد وارس نمبردار اللہ قریب ندی قاب شقید محبت خلوص اللہ قبول فرمائے مخترم مقرم رسلان نمبردار مخترم ساجد جویس مخترم افتخار مخترم زہیر عباد صاحب مخترم محمد عظم صاحب دیگر احباب محبت حاجی عالم نمبردار محمد جعفر نمبردار اندی سالیس وعباد اختمام کی تعلی کریم قبول فرمائے حاجی عالم نمبردار صاحب حاجی جعفر نمبردار صاحب کیا قبرات رحمت آدھا برکت آدھا نظور فرمائے اوہ بیٹا ایدہ تیان میرے چپ کرو تو بھی بیٹا چپ کرو میرے ملوے اے جنہیں اچھے بچے بیٹھے اے سارے اے کھڑے ہو کہ میری گالت سارے کھڑے ہو جو اے اے چل تری بہن دے نو کھڑا گھر چل تر تم ہی چلو چلو سارے سیانے بندے تھوڑے جگے ہو جاؤ تم ہی پتر ہو جاؤ شاہ سیانے بندے تھوڑے جا پائی جان تھوڑا جا مہربانی آیدہ تم تقلیف بیٹا ادھر چلے جاؤ اچھے بچے اٹھو تھوڑا جا سیانے سفی سام اٹھ کے اے مندے در نال جڑا ہے جوان بیٹھ رہے اے در نال تو ساں بہنے اچھا کوئی گال نہیں رام دل آجان چا چا دی تھوڑا جو رو کی ہو جاؤ مہربانی شکریہ اے پائی رہاں دے مبیل لنک میرے کرنے رہاں اے ناد ترسی بھی رکھے ہو جاؤ مہربانی شکریہ شکریہ آخری گزارے سے جنہاں گوڑے کھلے کی تینے تجانو کے بیج یا چون کھل گال ہو میرا خیال پہ قیند ہے کہ اے ناجر میرے کو تریخ لیسی میری قرید مطابق دے آٹھ منٹ صرف رہا گئے تے اغلا جڑا حصہوں نے عوضی ذمہ داری ان پر سلام پتہ نہیں کینجل مانی پہنے ادرات گرامی الحمدللہ اللہ دا شکر کہ آج ایک مرتبہ پھر ذکر اہلے بیت اطہار سنندہ تے کرندہ موقع مل ریا آئے او بیٹا جی تُو سنگلہ کرنی یا نا دیکھ پاٹ ہو جاؤ تو انہوں مگے بھی منا کیتا ہے تو سمجھ نہیں فیر تھے بیٹھے سارے تو انہوں سمجھ نہیں ابو کی تھے نہیں ابو کی تھے نہیں انہوں بھی نال لے آؤ بھی بیگ درسہ سنن کرنے ادرات پوجہ ہوئے ایسا ذکر جدن ایمان دی چاشنی ملے اور بندے دے ایمان دی اندر کشش پیدا ہوئے مزید مودت دی محبت دی اے بائیس برکت اے بائیس نجات اے بائیس فخر علامہ محمد شکری رقی صاحب جیسی سور ترنم تھے میں نہیں لہا سکتا لیکن کوشش کر آنگ آگ چند کڑیاں ذکر احل بیت کر کے اپنا نام جڑے غلامان احل بیت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطبہ احجد وداد موطہ تے ارشاد فرمایا اللہ دا حکم قل لا سالق وآلی اجرا اللہ مودت فی القرب اللہ کھیا سون اینا نو قید میت کوئی اجرت کوئی معاوضہ کوئی فیس خلب نہیں کر اللہ مودت فی القرب سرم میرے قریبی نہ لے دے بدلے میں قرآن سکھایا اللہ دا ہر حکم تو اڈے تک پنچایا اے دے بدلے تس میرے قریبی نہ مودت رکھ ایک صحابی نے ارز کی تی حضور اجازت سرکار نے فرمایا بول میرے غلام غلام نے ارز کی حضور تو اڈے قریبی کون نے حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ دیکھو سارے تُسی صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہو عزت دار لوگ بیٹھے ہو میں تو انواز کرنا ہے تُسا محبت نہ سننا ہے تھوڑا تھوڑا بولوگے تو سواب دبل ہو جائے گا تجھے صرف چوب کر سنوگے تجھے میں چالی پھین تالی میں بیٹھاؤ گسہ دبل ہو جائے گا تک کام خراب ہو جائے گا چونکہ میں انہیں انہیں در بندہ نہیں تُسی محبت آلے لوگ تو تھوڑا جت تُسا بھی بولنے حضور نے فرمایا بول غلامت حضور قریبی کہوں نے فرمایا میری بیٹی فاطمت زہرا میرا ویر علی المرتضی حضور نے فرمایا میرا حسن میرا حسین کون بیان کر رہے نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضور بیان فرما رہے پاک زہرا پاک علی پاک حسن پاک حسین میرے کریم نبی نے فرمایا میرے قریبی ان بڑی قابل غور اینا دا ذکر اینا دے تذکر جیڑا بندہ کرے او مصطفیٰ دی سلط ادا کر رہے پھر جیڑا بندہ اینا دا ذکر کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والی وسلم بھی محبت اظہار کرے یعنی کہ او حضور دی دعا حق دار مندہ جا رہے آئے دعا مگرز کرا لیکن توجہ ہو رہے اینا حسنی میں مطلق میری سرکار نے فرمایا ان بڑی اہم گر حسنی نے چار کنیا تسردار کون نے حضور پاک کنے ہو پانچ پانچ حضرت مولا علی المرتضی پڑو ولادت علی آخری لمحات تک بی بی پاک دی زندگی پڑو ولادت علی انتہا تک حضرت مولا حسن دی زندگی پڑو ابتدا دی زندگی پڑو ابتدا دی زندگی ان عدی زندگیاں مچو تن شیرت مصطفی نظر آئے گی اخلاق مصطفی نظر آئے گا کردار مصطفی نظر آئے گا ازرات ایک جملہ بولن لگا جتا انہوں سمجھ آ جائے پھر دو چار دفعہ سبحان اللہ اچھی کہہ دیا جائے ہین پانچ سورت ایک ہین پانچ سورت ایک چلو جنال عزی بھی سمجھ نہیں آئی او سک دی اگلے جملے تھے انہوں جلدی سمجھ آجے تو ہین پانچ سی رت ایک حضرات کوجھو ہین پانچ سورت ایک سی رت ایک ہین پانچ پشبو ایک ایک ہین پانچ پشبو اچھا ہوں تھوڑا جہور میں تو قریب تو سمجھا ہوں حضرت مولا مرتضی شیر خدا آپ دی ولادت ہوئی اگر ساری ولادت دی بیان کرنا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے پھر میں کچھ اور بیان نہیں کر سکتا اشارہ پر سر گلہ کرن دے بیان حضرت حضرت پھر تشریف لے حضور پھر نے مبارک دیتی چچی جانا حضور نے فرما لیا میرا ویر منو دیو اگر ما اکھا کھل لندی گل گر بڑا طویل موضوع جیدو جناب رسول اللہ دی حق جناب علی آئے نبوت کے ہاتھوں کی حرارت جب علی کو منی اے جیدے بندے نہیں بولے تُسھی بھوٹی یا جب نہیں بولے تُسھی ہوتھے بھی کنھے منے بنے رہن دے یا دا پھر رن مرید چپ رو حضور دے مرید بولے سبحان اللہ سبحان اللہ میں سمجھ آسی شاید کسی محبت نہ بولو گے پر نہیں نیرو بیان دا میتھ اکبال دا ٹی کل آکے بول دے ہی ہنے سجی کب تیان رہن مرید کیڑ ہے پڑھو سبحان اللہ اگر سنو یار ایک جشن پانچتن پاک دے ناد آج پروگرام پانچتن پاک دے ناد آج جلسہ پانچتن پاک دے ناد ایک جن دے سنو کے تھوڑا جب بول رب باقی کا فرشتی دعا ہو جاؤ اے بھی میرے اے بھی میرے اے میرے حضرات تبچھو بڑی گام نبی کے نبوت کے ہاتھوں کی خلالت جب علی کو ملی علی نے آنکھیں کھون کے حسن جمال مصطفی کو دیکھا حسن جمال مصطفی کو دیکھا میرے رسول نے یوں اپنے ہاتھ کو اٹھایا علی کے موں کو لگایا میرے نبی نے یوں پکڑ کے علی کا موں کھولا کھول کے میرے نبی نے بیچ میں اپنی زبان کو رکھ دیا نبی نے اپنی زبان رکھی کیٹی زبان کو نمائی یمتی کو نبی نے زبان رکھی کھتے پاک علی موں کھول کے سکار دائم زبان رکھی انہوں بڑی توجہ ہو نبی نے زبان رکھی جناب علی پاک نے چوس زبان مصطفی زبان مصطفی زبان مصطفی توجہ ہوئے اے جڑے بندے چپ 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 میں اے نواس ایک گال کر چلیا تیرا ہوئے کوئی دنیا دا محبوب گندہ بھی پلیت بھی نکار بھی اندر کھوٹ بھی دل چی منافقت بھی کئیان دی اتوں اور اندر اور تھلن اور بار اور انہ دی گال سنے تے تو بڑا خوش حضرات آگجو آپ یہ بباق علی القرطزان تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان کا چوشا جناب تجیبہ تاہیرہ پکیزہ منظر ساجدہ راکیہ عابدہ فاضلہ عالمہ مولیمہ شاکدہ شاکدہ نجدہ سدیقہ عطیقہ حافظہ کاریہ سائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب حضرت فاطمہ تو سہرہ آپ جب دنیا میں تشریف رائیں جناب تیبہ تاہیرہ کو میرے مصطفیٰ نے پکڑا پکڑ کے میرے نبی نے یوں کر کے موں کو کھولا بیچ میں اپنی زبان رکھی جناب زہرہ پاگ نے حضور کی زبان کو چوسا اب کیا ہوگیا وقت گزرا ان کی شادی ہوئی جب ان کے بطن سے شہزادہ ہوا جناب مولا حسن حضور تاب بھی تشریف لائے میرے نبی نے جناب حسن کو اٹھایا موں کو کھولا بیچ میں زبان رکھی حضور نے زبان کو چوسایا جناب حسن نے زبان کو چوسا پھر وقت میرے نبی گھر آئے حسین کو اٹھایا سینے سے لگایا پھر حسین کے موں کو کھولا میرے نبی نے بیچ میں اپنی زبان رکھی جناب حسین نے زبان کو چوسا یہ تو گھر کا معاملہ تھا صحابہ کہتے ہیں جب حسین مسجد میں آیا کرتے تھے میرے مصطفی حسین کے موں میں اپنی زبان رکھتے حسین مصطفی کی زبان کو اس طرح چوس تے جس طرح خجور کو چوس جاتا ہے جس طرح خجور کو چوس جاتا ہے حسین اس طرح مصطفی کی زبان کو چوس جاتا ہے جناب علی مرتضی علی کو میرے نبی نے زبان چوس جناب چار ہستیاں پاک علی پاک زہرہ پاک حسن پاک حسین یہ چار ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے زبان چوسائی چوسنے والے چار ہیں چوسانے والا ایک ہے ایک چوسانے والا چار چوسنے والے حضرات میرا نبی ان چار کو زبان جسا کے پتانا چاہتا ہے لوگوں چہرے پانچ ہے زبان ایک ہے چہرے پانچ ہے زبان ایک ہے بلو چہرے پانچ ہے زبان چہرے پانچ زبان ایک وجود پانچ اللہ قبیرہ اب دلہ توجہ چاہتا بڑی قابل سبحان مولش گل میری لامہ گل کار دی موج لگ نہیں تجھا مر نا کول ساتھے کھاتے چال لئے ساتھے اور تجھ زندہ رہو اہل بیعت ذکر آل آل اڈیا زبان اللہ جاری رہو اہل بیعت ذکر رہو اس زبان مو مٹ کے سکت ہو جیسے زبان بیچو اہل بیعت ذکر نہ ہو جیسے زبان تو آل محمد کا ذکر جاری رہ ہے اس شخص کی عمر تنیر ہو جس کی زبان پہ آل محمد کا ذکر کسی رہو اب توجہ چاہتا چہرے کنے پانچ ذرا بولے چہرے کنے سارے بولو چہرے کنے سارے سارے بولو کنے چہرے پانچ چہرے زبان ایک اللہ چلو تھوڑے جا ہو رکھے اللہ چلو تو ہڑی محبت واسطے میں محبت اظہار کر آگ تجھ میرے جو بھی دعا کرے جو میں تو ہڑی بخش فرمائے تو میرے بخش فرمائے اے نا پاک مدینہ تر نصور اللہ من تر بار بار تو دی آجر نصیب فرمائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ حضور نے اپنی چادر یا کنبل کھول لیا میرے کریم میرے نبی نے چادر دے تھلے کر لیا اے دنیا واح لیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآل نے فرمایا اے میرے پیارے علی جی آجاؤ جناب علی وی چادر دے تھلے اے دنیا واح لیو سنو ذرا میرے کریم نبی رحمت اللہ علی نے فرمایا اے نبی نے چادر دے نیچے کر لیا حضور نے فرمایا میرا حسین جی نانا جی فرمایا تو سی لیا جاؤ جناب حسین چادر دے نیچے ان بڑی آخم گل کھر رہے توجہ دیا جائے اے دنیا واح لیو میرے نبی نے دعا فرمائی ازرات دعا تذکرہ میں بات چکر آگا چادر کے دھلے وجود پانجھ لے وجود پانجھ لے وجود پانجھ لے میرا نبی میرے نبی نے خود بھی چادر روڑ لئیے جناب زخرا پاک جناب علی پاک جناب حسن پاک جناب حسین پاک نبی کریم نے سب نو نیچے لے لیا حضرات میرے نبی دعا فرمائی کہ آپ میرے نبی چادر تو بغیر دعا کر دے دعا ہونی نہیں سی ہو جانی سی پر میرے نبی نے چادر کیوں ہو رہیے چادر لے دعا کیوں بیان فرمائی سب سبحان اللہ پڑھو میں اللہ دا قرآن پڑھا بہت اچھا سہا اللہ برکت تھوڑی ڈبلنگ کٹاؤ باقی ٹھیک یائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے چادر روڑی حضور چادر تو بغیر بھی دعا کر دے دعا ہو جانی سی قبول نہیں سی لفظ قبول میں توا دے واسطے بولی وگر نہ علماء جان دینے محبی جان دینے نبی یونی دیر تک بول دائی نہیں عیدی زبان مجھو رب یا حب بول دائے حضور میرے نبی نے چادر اوڑ کے دعا فرمائیے حضور عیدی بجا کیے بڑی اہم گل کر لگا میرے نبی نے چادر اوڑ کے دعا فرمائی سنو ذرا اللہ دا قرآن سبحان اللہ اسرا پی عبد ہی باق ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو سبحان اللہ اسرا پی عبد ہی عبد ہی عبد ہی اللہ کہتے ہیں میرا خاص بندہ اے خاص بندہ کہوں میں رحمت لل عالمین اللہ نے اپنے نبی نو خاص آ کی ہے اللہ نے اپنے حبیب نو خاص آ کی ہے اللہ نے اپنے محبوب نو خاص آ کی ہے سبحان اللہ جی اسرا بھی عبد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو میرے نبی نے چادر اوڑ کے نیچے زہرہ علی حسن حسین رکھ دس یا اوے لوکو عدہ خاص میمہ میرے خاص نے جیڑے چادر دے تھلے آ گئے ازرا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے چادر دے نیچے نن رکھ دس یا کائنہ دل یو اللہ نے منو اپنا خاص بندہ کیا ہے ہاں میں عدہ خاص بندہ ماں حضر حد اللہ نے قرآن اپنے معقوب خاص بندہ کیا ہے حضور اللہ خاص بندے نے حضر حد میرے نبی چادر اور کے دس یا اوے لوکو عدہ خاص میمہ میرے خاص ہیں جیڑے چادر دے چادر دے چادر دے تھلے آ گئے نے عزرات اے کیڑیاں کیڑیاں ہستی آنے اے ناہ ہم دے مسلمان دے بچے بچے نو یاد لیں اک اک جوان نو یاد لیں اک اک بزرگ نو یاد لیں جنا پہ زخرا پان جنا پہ یلی پان جنا پہ حسن پان جنا پہ حسین پان اے چادر دے نیچے کنیا شانہ والے لوگ مصطفیٰ دے خاص نے اسی اے ناہ خاص دی عزت اعظمت احوکہ کلی کلی کریا کریا بستی بستی بزار بزار تو ہائی دے اے ناہ دی عزت اعظمت احوکہ دے کہ کہہ رہی آلین بھی بھولی نا جان ہاں لوگ اعظمت آلین بھولی نا جان ہاں لوگ سارے پڑو یزمت آلین بھولی نا جان ہاں لوگ یزمت آلین بھولی نا جان ہاں لوگ دیکھنا غیر کی پاتوں میں نا آلین لوگ سارے پڑو جوان عزمت آلین بھی بھولی نا جان ہاں لوگ آلین بھی بھولی نا جان ہاں اے جڑے پاتھ رہے اللہ تو نے برکت ہے جوان بزورک اپنی مردی نہ پڑھن بزورک نا مت تانگ نہیں کرتا اپنی مردی نا بزورک پڑھن جوان میری مردی نا زور لاؤ عزمت آلین بھی بھول نا جانا لوگ آلین بھی بھول نا جانا لوگ عزمت آلین نبی آلین نبی آلین نبی عزمت آلین بھی بھول نا جانا لوگ دیکھنا غیر کی باتوں میں نا آلین لوگ عزمت آلین بھول نا جانا عزرات میرے نبی دے ہین خاص جنا دی خاص دی خاص گال کرن گا آلین میرا بیٹا بیٹھا شہد آلین نے سنایا نا قرآن روزی آلین تو جو میں مسجر سائی سوی آلین گیا تو لوگ مبارکہ پہ دی اے دو میں تیان مار رہا لوگ چنگے لگن میرے پتر دی تریف پہ کرن بڑا سونا قرآن پڑے آس بڑا اللہ قرآن انہیں ترقیق ماشاء اللہ سارے سپارے سنائے تو بڑا خوبصورت قرآن پڑے آئے منو بندے بڑے چنگے لگن میرے پتر تریف کرن تو اسی جرح میں دس و پتر تریف کرے تو چنگا لگے گا جنہ مو کٹ کے بیٹھے نے منو پہ بندے نے نبی دی یال یا مو میرے نبی نو کڑے چنگے لگ دے ہون گے ہوئے جنہ نبی دے پتر دے کون دے ہون گے کہ لو وہ ہے عظمت آہ لے نبی بھول نجانا اے ہون تو اٹھے پندر مز آگیا لطف آگیا سرور آگیا لالا جی گوٹے تھلے کرے آجے تو زانو ہو کہ وہ پمے اگ ہو کے بہ جاؤ لیکن کھل کے درہ پڑھو آباز دے کے پڑھو ہوں یا سمت آہ لے نبی بھول نجانا لو ہوں یا نجانا لو کو دیکھنا غیر کی باتوں میں نا آنا عزرات اسی درد کمی اس درد غلام اس درد جناب والا سی فقیر کہیں نہ تل یو ایک ال پچھنی جے حضرت پیر سیا اللہ جبال رحم رحم حضرت پیر سیا رحم 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 حدیث رسول پہ پڑھان دیا پڑھان دیا آپ نے اچانک قطاب پند کر دی تی مریدان آکیا اٹھو سارے موزو کر کیا مریدان کیا حضور موزو تے ساڈا ہے اسی روزانہ درس حدیث بیٹھن دو پہلے موزو کرنے روزانہ شکردان فوزو تے میرا بھی ہے پر ایک دفعہ پھر چل لو میں بھی دوبارہ فوزو کرنا تسی بھی کر کیا حضرت پیر سی آل بھی اٹھ گئے فوزو تے ایسی دوبارہ کرن چلے گئے شکرد مرید بھی چلے گئے جی تو فوزو کر کی اپنی مسئلہ تے واپس آئے ایک گلا ہم شکرد نہیں آگیا یا پیر سی آل جفال دوبارہ فوزو کرن مسئلہ کی بجا کی حکمت کی اوہ دنیا والی پیر سی آل دیا کھوے چانس آگے جا پتہ کی آندھین شکرد دو حدیث رسول دی اندر اکی جی سپی بی پاک تجبہ تاہیر دا نام ہوں لگے میں جان آنا اس فقیزہ پی پی دا نا لین تو پی لان ایک دفعہ بوزو فیر کر لان جٹی او پاک زرا زبانہ نو فیر پاک کر لئیے وجودہ نو صاف کر لئیے تا کہ بی بی پاک دا نا با زبان تو لبی سانو تے پی س آل درست دیتے عظمت آل نبی بھول نا جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نا جانا لوگوں عظمت آل نبی آل نبی بھول بھول نا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نا آل بھول آل اللہ علیہ وسلم آج جوی سیال شریف کوئی اولاد فاطمیہ جو چلا جائے کیڑی اولاد اولاد فاطمیہ بی بی پاک بھی اولاد بھی جو کوئی ہوتے چلا جائے سیدزاد پیر سیال نجبال جڑنے اے مولا عباس دی اولاد بھی چونے غازی عباس علمدان انہ دی اولاد بھی چونے اولاد فاطمیہ جو کوئی ٹر جائے پیر سیال اپنے کمرے جو بیٹے ہو پتہ لگ جائے کوئی سیدزادہ آ رہے ہیں کمرے جو بار نکل کے گلی ہیں جو کھلو کو دست اقبال کر دینے تو دست دینے اسی عباس دے پتر سجدانہ اینج عدم کرنایا ہے آج جوی تیتوانوی دعوت فکر دیاں گا کوئی سیدزادہ مل جائے خوبے حسن حسین مولوی سونے مائی پر گانا ہوئے اے بھی تیہام رکھیا جائے سن سنسالی دا سیدنا ہوئے ایمنہ بادلہ سیدنا ہوئے نامنے ہاتھ جالی اینج دا نہ ہوئے شجرہ نصب بیغلیا جدرا حسنی حسینی ہوئے ہوئے سیدزادہ داڑی ملیا بھی ہوئے او دیا دب چو پہر نہ نکلیا جائے کیوں کہ آلِ نبی اولادِ علی حضرات توجہ دیا جائے ایت دورِ حاصر دی گل کر ریا ہوں حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی زنبو رین حضرت عثمانِ غنی کون زنبو رین جیدے والے نبی دیا دو بیٹیاں کنیاں بیٹیاں سارے اچھی بولو کنیاں بیٹیاں اے زنبو رین کیوں کہ آجاندہ دو نوراں والے یعنی نبی دیاں دو بیٹیاں پہلا نکاہ ہویا آپ دی زوجہ انتخال فرما گئیاں حضور نے دوسری بیٹی ادا فرمائی انہاں اب انتخال پھر ہو گیا میرے نبی نے فرمایا عثمان اگر میری اچالیس بیٹیاں نہیں ہون دیاں ایک کے کر کے میں تیرے نکاہ چھ دئی جاندہ یک کے بعد دیگر فوت ہوئی جاندہ میں تیرے نکاہ میں چھ دئی جاندہ حضور فرمانے نے میرا عثمان اے نی حیاء والے اے نی حیاء والے اے نی حیاء والے کہ آسمان تے فرشتے بھی میرے عثمان دی حیاء کر دینے اوہ سید عثمانِ غنی آمدے نے چیدو دا میں مصطفیٰ دے حتنا جہاں تو دیتا ہے میں دائیں ہاتھ کدی شرم گا دے اوہ سیدنا عثمانِ غنی حضرات باہیا عثمانِ غنی حضرات باہیا نکاہ میں چھ میرے نبی دیا دو بیٹی آنے سے واسطے دو نورا ملا کیا جاندہ اوہ حضرت عثمانِ غنی خلیفہ دو رسول بنے مسلح رسول دمئی تھیڑے حضرت حسن آئے نے کہ جناب عثمان اٹھ کے کھڑے ہوگئے حضرت حسین آئے نے جناب حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہوگئے دو ماشدادیاں یا کھیا ایک خالو لگ دینے ایک خالو لگ دینے جناب عثمان اے ناکیا یا امیر المومنین ایسی امی یا بچے یا چھوٹے یا عمر تھوڑی کات چھوٹے کاتی عمر بھی زیادہ مرتبہ اچھا مبر رسول دے بیندے ہو مسلح رسول دے خلیفہ دو رسول ہو ایسی امی یا کھڑے کے ہو جاندے ہو حضرت عثمان اٹھ کے نیام دینے یا حسن آئے یا حسین آئے کھڑا اے سداست ہونا اے کوئی یا مشدادے نہیں اے ہو شزا دینے جنہ نو نبی آپ کندیا دے چکی پھر راز ہی جنہ نو لے کے نبی مدینے دیا کل یا جسیر کران دے رہنے نبی دی گھن میں جڑے پلے پر وان چڑے نے اے ہو شزا دینے جنہ دی زبان نبی نے آپ چوسیے لات داد مرتبہ مصطفیٰ کریم نے اپنی زبانے لنچسائیے ادھرات اے ہو شزا دینے جڑے پڑیاں شانہ والے نے ادھر دسمانے گھنیاں دینے اے پسیوس عظیم ماد پترے جڑی سیدہ تن نسائے نور چشمے رحمت اللل آلمین نور چشمے رحمت اللل آلمین سارے پڑو درہ نور چشمے رحمت اللل اللہ حسنہ والے پہلے جو حسنہ والے پہلے یا حسنہ والے پر یا حسنہ والے پہلے زندہ باب زندہ یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے نعرہ رسالہ گل سنوی بندے سارے چنگے میرا دل کرتا توڑے کلے کلے بندے دے ہاتھ چمع توسی پاک کاندہ ذکر سنونا آئے اے میری عقیدت ہے اے میری عقیدت ہے میری محمد کہ توڑے آتی چمعہ توسی پاک کاندہ ذکر سنونا آئے گل سنو یا اے لفظ نور چشم رحمت العالمین اے کدیاں کھانا نور فاطمہ اللہ امہ اقبال نے جب گل کی تھی اللہ امہ اقبال نے ہاتھ کر دیتی اللہ امہ اقبال دی قبر دینیا رحمتہ کرے لیا رحمتہ کرے لات داد رحمتہ ہون اللہ امہ اقبال دا صدقہ جو ساڑھی مزار دینیا قبر دی باری آئے اور رحمتہ دا حصہ اللہ ساہم نہیں عطا برمائے چونکہ انہیں عشق مصطفیٰ جنگی گزاری ہے محبت مصطفیٰ جنگی گزاری ہے جدے باپ نے ایک ایک لکمہ حلال دا لیا بینٹنی نوکری چھڑ دی ساڑے باستہ میرا کتر میری اولاد ایسا ہمار نکھ رہے ایدھے دباس کرائے لہذا موضوع توجہ دیا جائے اللہ امہ اقبال نے کیسی اقیدت بیان کی تیئے اللہ امہ اقبال اندینے ایسے نظم اختتام دوتے یا سخرہ اگر تیرے باپے دیا شریعتیا پیڑیا میرے وجود دے ناغ ہوں دیا کہ میں تیری کبردہ تواف کر دا اوہ کھرنا نہ لیو کھلے کھرنا دیا مسلمان دیا مامان سلام کھلے کھرنا مسلمان دیا بہنان سلام پر کھلے 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 دیا بیٹیا مسلمان دیا انہ سلام سارے مسلمان دیا بیٹیا سارے مسلمان دیا بہنان سارے مسلمان دیا ماما یا فاطمہ تیرے قدمہ دی اردو قربہ جیدی بارگا جی جناب اللہ امہ اقبال اندینے یا زغرا جید تیرے بابے جیدیا بیڑیا میرے وجود دے نا خوندیا تیری قبردہ تواف کردہ تگل تواف مکائی نہیں اندینے میں تیری قبردی مٹی پکڑدہ اپنے وجود نال مال دا میں اپنے کپڑیاں دی رنگینی تیری قبردی مٹی دی طرح کر رہیدہ اے او فاطمہ پتا کیوں ہے جو کہ پاک نبی دی پاک سردار افضل نبی دی افضل بیٹی نور جشم رحمت الل آلمین نور جشم رحمت الل آلمین آئی محمد افوالین و آخرین اور مسلمانوں کشنے والی دیرہ پانجتن پاکتیوں نہ لیو محمد ارسلہ نمبردار دی دعوتیں پینا لیو لو میں تو ہموں کیا چلیا جے کوئی پرشانے وہ اپنی پرشانی سامنے رکھ لگے جے کوئی لچاری سامنے رکھ لگے جے کوئی بیمارے بیماری سامنے رکھ لگے اور جے کوئی مصیبت بچے مصیبت سامنے رکھ کے اللہ کے واسطہ دے کے آنکھوں اللہ تنو واسطہ ہی جناب تجیبہ دا تنو واسطہ ہی تاہرہ دا تنو واسطہ ہی ساجدہ دا تنو واسطہ ہی آپ دادہ اللہ تنو واسطہ ہی مصطفاد یا خیاد نور دا اللہ ساڑھی اے عرض اے عرض قبول فرمال ہے آنکھوں ذرا مل کے میرے نہ لے شہر پڑھ دے جاؤ نہ لے اپنی اپنی حرزہ اللہ دی بارگج کر دے جاؤ رب میں کعبہ کی قصد اپنی حرزہ پڑھا کے کہتا ہوں آج تک عبد الحمید چیستی کو کمی واقع نہیں ہوئی چونکہ جب بھی مانگا ہے پاک زغرہ کا نام لے کر مانگا ہے جھولی سے پھڑ کر ملا ہے اے تسیوی پڑے بی بی پاک دے نادہ صدقہ اللہ عطا سے رہور فرمان دا جے نور جشمے رحمت اللیل آلمین نور جشمے رحمت اللیل آلمین آئی مہم افوالین اے تسیوی پی پی دا باستہ میرے برگا گندہ بمبا سیاہکار بمبا خطاکار بمبا مجرم بمبا گناہ ماندہ پاپی بمبا سارا دن دماغ دے اندر گنائیں گناہ میرے برگے کندے پندے دی زبان دے اس پاک بی بی دا ناوے میں واسطہ دے کے عرض کرنا اسی خالی نہیں کر دی لوٹے او جے کوئی منہ او آواز مار کے بیکھے دے سہی اے نبا کا دانا لے کے رب مہوڑ دا نہیں ہے نہ دے صدقے چوڑیاں بھر بھر اللہ زندہ 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 اس درد کمی ہوتا ہے ہر غوث اس بو بی دا کمی ہے ہر کتب اس بو بی دا کمی ہے ہر عبدال اس بو بی دا کمی ہے ہر عقاد اس بو بی دا کمی ہے ہر ولی اس بو بی دا کمی ہے اللہ دی قسم نمازی اسے بو بی دا کمی ہے کمی نہ ہوتا ہے پھر آنڈا ہے ایسے لیے تیانڈا ہے اللہم صلی اللہ محمد ایک کمیاں دا کام میں ضرور پہجنا باقی کنوں کوئی پہج دے کمی جگڑے مالکہ نو پانچ ٹیم پہ یاد کر دیں میں نے گلی گلی کریا کریا بستی بستی اپنی پہچان یہ بنا لیے گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعرف کیا گھے اے خوی تعرفیں میں قدائے در زخرا میں قدائے در زخرا میں قدائے در زخرا بتانا لوگوں میں قدائے در زخرا میں قدائے در زخرا میں قدائے درِ زغرہ میں قدائے درِ زغرہ ہوں بتانا لوگو میں قدائے درِ زغرہ میں قدائے درِ زغرہ ہوں بتانا لوگو کسی بھی سارے آنکھوں میں قدائے درِ زغرہ جڑا ہے صرف وہ آنکھیں جنہاں کہنا ہے وہ ذرا تھوڑا تھوڑا محبتہ دے ظہار انج کر کے بھی کھل کے ذرا کرلو میں قدائے درِ زغرہ جنہاں ہاتھ چکے نہیں انہاں دی خیر سلام دی درِ زغرہ دی غلامی مبارک میں قدائے درِ زغرہ میں قدائے درِ زغرہ میں قدائے درِ زغرہ ہو بتانا لوگو میں قدائے درِ زغرہ ہو بتانا لوگو لوگوں عظمت ہے لے نبی بھولی نہ جا چلو ایک دن میں ہی مر رہا ہے تو زمیں مر رہا ہے کبر چیزانے لیکن میں جو ہی کل کر رہا ہوں ادرات توجہ دیا رہے بندی کبر میں بھی بندی کبر میں بھی یہ نعرہ میرا وسیلہ غیر ہے کسے نمان پوٹھی دے کسے نمان پنگ لیا دے کسے نمان گڑھیا دے کسے نمان زمینہ دے کسے نمان اپنی شورت دے برسانوں کی مانے بندی کبر میں بھی یہ نعرہ میرا وسیلہ غیر ہے کیڑا نعرہ مہ کدائے در زخرا مہ کدائے در زخرا پار دنیا تے اللہ ہو کیا تے فیری گال بنی ہے مہ کدائے در زخرا مہ کدائے در زخرا ہوں پتا نا ہوں پتا نا ہوں لوگو مہ کدائے در زخرا ہوں پتا نا ہوں لوگو عظمت دو تین مرتبہ درہ این جدا اچھا پڑو کہ کشنے والی دے تروتی فارگوا ہو جان جے کو خارجی ہے کہ خارجی نہ روے جے کوئی رافضی ہے رافضی نہ روے سعیق قرآن دے سنت دے تابے رہ کے اخلے پیت دی موتت ویچ خلفائے راشدین تی عقیدت ویچ مچھل کے ذرا کہہ دے وہ مہ کدائے در زخرا مہ کدائے در زخرا مہ کدائے در زخرا ہوں پتا نا لوگو عظمت آلے نبی بھول نہ جانا عظمت آلے نبی آلے نبی آلے نبی عظمت آلے نبی آلے نبی بیٹا خموش ہو جائے بچے چکے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہی دروشی پڑے اگر بھی دوزورد اے میں جنہیں بابے بیری ہوں نا اے بابے بیری مدینہ غوثیہ مسجد سکول علی قلید علی چندر میں جمعہ جا لے دیں میری تقریر تجھے یوٹیوب تے چڑھئے نیٹ تے چڑھئے ریسرچ کار لو جتیہ زودانا میں ساری قوم ہونا دروشی پڑے جمعہ دنتے بیسی بڑا قبول ہوندہ پھر پچھلی راتی پچھلی راتی اے دروشی پڑے جائے پھر برکت کھڑی دیتا آج بار نے بڑی پیاری گا لگی تیمہ کہ پچھلی راتی اے رحمت رب پھر ہیندی تکرے پھر لندی عوازان پھر پچھلی راتی اے رحمت رب تکرے پلندی آوازاں ہے کوئی رحمتی منگنے والا تکھلائے دری وازاں ہے کوئی رحمتی ہے کوئی رحمتی منگنے والا تکھلائے دری وازاں اوہ رحمت دا اے دریان الہی ہر نم بھگ دا تیرا جہ کی قدرہ اے بخش سانو تکم بن جاہاں ادرات تو بجوت ہی آجائے جنہ دا مذکر کر رہے ہیں اے سارے رحمت نے توسی سمجھا ہی نہیں توسی سمجھا ہی نہیں جنہ دا مذکر کر رہے ہیں سارے رحمت وَمَا أَرْسَلْلَا قَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ حضورم رحمت بنا کے قلعہ کنے اللہ نہیں تھے اے کہوں نے جنہ نبی نے آکھ ہے میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے اے کہوں نے اے بھی سارے رحمت اے رحمت بان کے آئے نہیں اے رحمت بندن بانے نہیں بڑھا جاہا ہورچہ کہہ دے سبحان سورہ یوسف دی دلیل اگر اس مقام دے پڑھا کہ اللہ نے کہا یقوب نبی جڑی میں ترتے نیمتہ نازل کی تھی یا نے کہا تُو ہی حق دار ہے تیرے اہل و ایالوی حق دار میں اے دتا ہے جس طرح یقوب نبی دی آلو اولاد اپنے والد دیا نیمتہ دی حق دار ہے اے میں میرے نبی دی آلو اولاد دی حضور دی رحمت دی حق دار ہے حضرات اے دت پاس کنا لیادہ موضوع شروع ہو جانے ہیں لیکن میرے اللہ حضرت عظیم البرگر اشاہ امام احمد رضا خان بریدی رحمت الرمان اللہ امیزار کے رحمتہ برکتانہ نضول فرمائے آپ نے تے ہاتھ کار چھڑی ہے آپ نے اکھا لوکا صرف ایک رحمت تیرا اولاد ایک نور تیرا اولاد تیساڑا سنیا دا کی نظری ہے کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا پڑو سارے تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا نسلیں پاک میں ہے آواز میرے تک آجائے تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا اللہ سارے انوپر کتاں دعا فرمائے تو میں ارزے کر رہا سامنے اللہ ماربانی صاحب گفترگو کر رہے سامنے پاری کاغے مصطفیٰ میں فرشتے اندر ہون پی پی پاک بغیر اجازت ای بھی داخل ہون دے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آئے اللہ نے فرمایا جبریل جیرے بجلے فرمایا ازرائیل اللہ کہ جائے بارک آخر مصطفیٰ اجازت لہن تو بغیر اندر داخل نہ ہوگے میں آخری کال کر رہے ہیں بس پوجہ دے رہے ہیں ازرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں حضرت ازرائیل سرکار دی بار کا چکر وقت اندرو آواز آئی کاؤں اے بار کے اندر میں آرابی ہوں یعنی پینڈ رہوں ہوں کدھر آئے ہو حضور ہوں ملے حضور تے آرام فرما نہیں فیر آمی سونا آرام پیا کر گیا بی بی پاک آن دی یعنی فیر آمی فیر آمی تر گیا چوی کھنکے گزار کے پیر آیا کاؤں نے کل والا رہ دی کدھر آئے حضور ملے فیر آمی حضور آرام پہ کر دے آمی چنگا ہو گیا اجازت کی ملی چلونی دیر مدینے دیا گلیا جب پھر اندہ پہانہ مل گیا ہے اجینا مدینے دیا گلیا جب پھر اندہ ارادہ کی دا روچی بولو سبحان اللہ آمی مدینے دیا گلیا جب پھر اندہ بہانہ مل گیا ہے تے میرے پیر سید نصیر او دن نصیر آمی صرف انسانہ دی لو مدینے نہیں فرشتیاں دی لو وی مدینے جنا دی لو وی مدینے میں لو مدینے کی تجل میں سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجل لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لام مدینے کی تجل لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے لگائے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح ہے ہوئے ہیں کیا محمد بدن کیا بدن محمد کی محمد طرح ہے میں جہاں پہ جملہ بیان کرنا لگا ہو وہ کیسے جو دویاں جس کے دیم مدینے کی محبت آجائے سلاحہ نمبردار دیتا بہت بین والیوں سن لو اسرائیل صاحب چلے گئے چوی کنٹے گزار کے فیر آیا پوچھیا کہانے میں دو دن والا عربیاں میری شرکہ ہر بھی عالم اشتگرام چھو باہر میرے نبی نے فرمایا اے زغرا جی بابا فرمایا تروازے تھے کون ازور دو دن تو عربیاں رہی ہے یعنی آندہ آ کے میں پینٹوں ہواں انہوں کی لوڑ پیسی آ کے کہن دی میں پینٹوں ہواں حضرہ آتے نے پتا کیوں آنکھیا ہے آگے موسیٰ علیہ سلام کو لپتے نے پوچھیاں ٹور گیاں اونا نے تھپڑ ماریاں ڈے لائی کٹ دیتا اے پاری گاتے موسیٰ نالوامی پڑی اچھی اے پڑی اچھی اے اے تھے تے کسے نو بولن بھی جورت نہیں تے میں دروازہ کٹ کٹا بیٹھا تے جے منو کسے ہون پوچھیا اے دروازہ نہیں سی کھڑ کٹانا تے میں یا گوہ کھانگا میں تے پینڈوں ہوا مینوں کی پتا ہووے کیڑا کھڑ کانا ہے کیڑا نہیں کھڑ کانا میں تے پینڈوں ہوا میں تے پینڈوں ہوا میں تے پینڈوں ہوا او جیدو اللہ مائکبال نے شیر لکھے نے اوہ ہے تے شائر مشرب باد وچ بنی ہے اوہ شانا ایسے زر تو لبیانے دے تاں یہ آج پوری دنیا دے علامہ اکبال دے چرچے ہو رہے نے لوگ خدا نہ لے لے کے اپنی ات قسمت نہ جگا جگا کے عقیدت مددت ظہار کر کے کہہ رہے نے نور جشم رحمت العالمی اندہ کے موسیٰ کو کیا سا وجود بشریت میں چاہیا سا فرمایا کتر ہے اندہ توڑی جان نہیں ہے تھپڑ بیا ڈیلا کر دیتا یا اللہ تیرے حکم دے گیا تیرے نبی تھپڑت فرمایا انہوں کوچھ جنہیں مارے ہوئی انہاکہ آج تم میرے کو لائے ہیں پہنے پوچھیں ہوتے آگر کھڑی جان نہیں ہے نبی دے بووے تین جائی دے عام بندے ہوئے تھے نبی بے چھے بڑا فرق ہوتا ہے نبی دے بووے تین جائی دا پہلے جا کے کھلوئی دے اجازت ملے تے اندر جائی دا وگرنہ اندر داخل نہیں ہوئی دے حضور نے فرمایا زہرا انہوں تروازیہ تے کھلون دی بلوڑ نہیں ایک تے میری نبوت دے انہوں پاسے دجا زہرا تیرے پر پڑے دا حیاب ہے اینہوں اللہ نے آکھے ہے کنی آکھے ہے اچھی بولو کنی آکھے ہے در اللہ دے ناظرہ محبت رہا لگو کنی آکھے ہے اللہ نے کنی آکھے ہے کنی آکھے ہے پہر اٹھو کنی آکھے ہے کنی آکھے ہے اللہ سے خیال کریں بین پوچھے اندر نہ جائیں اندر میرے محبوب تھی بیٹی پیٹی میرے پیر سید نصیرت نصیرت جد یا مجد اللہ حضرت کو لڑوی سیدنا پیر محر علی شاہ نے اس بارگاہ دیگال اپنے رنگ وچ گیا خوب کی تھی آپ انہوں نے کوئی مثل نہیں دولا دی بارگاہ مصطفیہ کوئی مثل نہیں دولا دی ہاں 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 کوئی مثل نہیں دولا دی چھپ تاری میں غیر علی ایتھے جہاں نیو بولن دی بولن دی ایتھے جہاں نیو بولن دی ایتھے جہاں نیو بولن دی ایتھے جہاں نیو بولن دی سرگار نے فرمایا زہرہ اے تیرے پردے دا حیابیا کر دے تسی قریب آؤ میرے حضرت زہرہ پا قریب ہو یا میرے قریب نبی نے فرمایا زہرہ اے باپ بیٹی جو جدہ یا پانوالا ملک الموت فرشتہ ہے انہوں اجازتہ نہیں لوڑ نہیں حضور میں جہانی یہاں اووے تو آٹی بیٹی اوڈن بولوی کلیپ کلیپ کھڑنڈے ہیں کلیپ مطوارے کون سوندہ جو کوئی نہیں ہے سوندہ جو کوئی نہیں تھا ہی کلیپ آنے چڑھے ہیں اوڈا جواب دیتا اوڈا نکتے چینی اوڈا تنکتے چینی اوڈا تنکتے چینی سوندہ کوئی نہیں اے زلیف جارے کلیپ آئیک امور کلیپ مناندنے میں نروا نا کلیانا پا بے کرو نال بیگم نے برخا پا کے بٹھایا کرو تو اڈا کلے پہ جلدی باہر لو لگا تو اسی اہمی چیستی جب پہنک دے رہی دے ہو نال بوٹی نے برخا پا میں برخے دی نال تلقین کر رہے ہیں پرتے دی تلقین کر رہے ہیں تو بچہ یہ نہیں جیونہوں نے کیونے پتہ لگے میں کہہ جیدہ توم مریدیں تیرے پیر نے پتہ لگے تو کرو کھا کے کیایا انہوں نے پتہ لگنا جیدہ فیض ساری کائنات جنہ دا فیض ساری کائنات مجھے بھنڈیا جا رہے ہیں انہوں نے پتہ لگنا انہوں نے پتہ لگنا جنہ دا فیض ساری کائنات مجھے بھنڈیا جا رہے ہیں میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت جناب زہرہ پاک دے صرف فرمائے زہرہ اختتام عزی جاری الویدار زہرہ پاک دیا کمیں چند سوائے گا رون لگ عزور میرے آقا میرے موہ اے دنیا والی آج دور حاضر دن دروی کسے دا باپ بیماروں میں سے بیٹیوں خبر چلی جائے تیرا باپ آخری لبہات بیچے ڈکٹران جواب دے اوٹیاں کملیاں اے دنیا والی خبر چلی جائے میرے باپے نو کج نہ ہو ایک گل ماہور کر چلیا دنیا والی اپیو مر جان پتر جائے داداں دے وارس پلاتاں دے وارس مکاناں دے وارس بن جان دے دھیاں جی ڈھیاں نے مابیہ دے اللہ شدیاں وارس ازرات اگرامیہ دے ساڑھے معاشرہ نمبر معاملات نہیں لیکن اے خستی جڑی بلکل دنیا تو بے خبر ہو کے یاد خدا تے محبت مصطفیٰ جنہ زندگی گزاری جناب تیبہ تاہیرہ اکھا میں چانسو جدو حضور نے فرمایا ہر سال رمضان دے اندر جبریل میرے نال ایک دفعہ قرآن دا دور کر دے اس سال جنہ رمضان گزری ہے ساڑھے نالوں نے دو دفعہ قرآن دا دور کی تے لہٰذا ساڑھا وقت قریب ہے میں اللہ دی رزاد رازی ہیں الویدہ جاری ہیں زغرہ پاک رویاں میرے نبی نیا کیا زغرہ تو تے ساب رہے تو تے ساب رہے زغرہ تو ساب رہے سبر کرنا ہے حضور نے بوسے دے کے فرمایا پردیچ ہو جاؤ بی بی پاک نے حضور دے قدمہ نو چمیاں تے پردیچ چلیاں گئی ہیں رو رہی ہیں نیک ہم زدہ تے ہین حضراتِ گرامی توجہ دیا جائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اسرائیل ہم در آیا میرے نبی دی بارکا جو نے سلام آ کے پڑھیا میرے نبی دے درود پیجیا کہ میرے نبی نے فرمایا اسرائیل میں نو پتہ تُو کدھر آیا ہے پر ذرا میرے سوال دا جواب دے حضور حکم ہو بے فرمایا جدو تُو میرے گناہکار امتی دی جان کٹنا ہے انہوں کنی تکلیف دینا ہے آمدہ حضور جڑا گناہکار ہو گئے او دے جسم دو تمہیں میخہ ٹھوکنا پھر او دی روح کڑنا حضور دیا کا نام ہو گئیا او میرا نبی امت دے گا وہ میں چلون لگ پہے میرے نبی دی امسو جاری ہو گئے او لوگ کو میرے نبی آتھیا جبری اسرائیل جڑا اس تو زیادہ گناہکار ہو گئے آمدہ حضور میخہ ٹھوکے اتنے پہاڑا نہ پھزن ڈالنا پھر او دی روح کڑنا حضور دیا کیا جان سو فرمایا اسرائیل اج جنی تکلیف دینیا میں مغمد نو دے لے پر میرے غلام نو مرید نو تکلیف نہ دیا کر میرے مرید نو تکلیف میرے امتی نو تکلیف ایدہ مشکتت ویچ پہنا می می نو گھوارا نہیں ایدہ تکلیف ہونا می می نو گھوارا نہیں جناب ایزرائیل آمد ہے ازور میں کون ہونا جانو تکلیف دینالا او دی اللہ دا حبیب امت دا طبیب کائنات دے والی ودوہا دے چہرے والے ونلہ دیا ظلفاں والے یدلہ دے گورے ہتاں والے علم نشنا دے سینے والے حامیم دے کنڈلا والے یا سین دیا سہریاں والے ولمرکہ دی جان والے او کائنات دا لیا میرا نبی دی آخری لمحات ویچ امت نو یاد کی تاج دے دنیا دے جان لگے اوہ حضرت پی پی پاک وی آخری لمحات ویچ اللہ دی بارکہ جے کوئی دمات کر دیا گیا اللہ میرے پاپے دی امت رحم فرمائی امت رحم فرمائی جن کے لب ہیں آقا دی بارکہ جے حاضری دیل لگا جن کے لب ہیں پر رہا امت ہی امت ہی امت ہی بڑو جن کے لب ہیں پر رہا امت ہی امت ہی اوہ جن کے جن کے لب ہیں پر رہا امت ہی امت ہی امت ہی امت ہی امت ہی امت ہی مصطفیہ امت ہی امت ہی امت ہی سب تو پہلو میں اعلان کرنا سب ہی اذرات کھانا کھا کے جائیو لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے حضرت کہ میرا حاکنے ہی اسلام چھاڑے کے میں اعلان کرتا مگر منہو تکلیف ہوئی یہ تو ہی چلے گئے تو آڈے واسدے با فر کھانا پکا ہے آجانے رحمت بلا ہو سلام شمائی بز میں ہدایت بلا جس طرف اٹھ گئی دم میں دون آگے جس طرف اٹھ گئی دم میں دون آگے آئے اس نگاہ ہی نایت پہ سلام مصطفیٰ چان رحمت دست بستا ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام انہ السلام مولا صلی اللہ صلی اللہ دائم با فر با فر خیر خلق کل احمی انہ صلات ونسوک ومخی یاو مات للہ رب العالمین بقول رب رحم حما رب یعنی صغیرہ واللزین جاؤ من بعد حمی یکون ربنا اگفر لنا والی اخوان اللزین سابقون بالیمان رب اخراجی عقیدت صاحب یا اللہ سیدہ کائنات صدقہ حاجی محمد عالم لمبردار صاحب مولا کریم محمد جعفر لمبردار صاحب یا اللہ انہ دی رونوی صالح سواب فرما یا اللہ حاجی صاحب دی اخ لیا یعنی انہ بچی دی مولا کریم انہ دی رونوی صالح سواب فرما انہ دے نانا جان جنے اللہ انہ دی بھی کامل مغفرت فرما اللہ سردہ سب دا مل بیٹھنا قبول فرما مولا جتنے بھی دوست بابا انہ جنہ دے والد دنیا فانی نو چھوڑ کے سفر فرما اللہ انہ دی آخرت دی منزل حسان فرما اللہ دکھین دی دکھن دور فرما اللہ پریشان نو خوش خال فرما سیدہ کائنات دا صدقہ کچھ میرے یا تنگ ایسی یا نگ یا بے اولاد نے جنہ رم نو پتہ نان مل دا اللہ انہ دیں چھوڑ لیا ہری فرما دے اللہ بے اولاد نو سہ بے اولاد فرما دے اللہ مکروز نو قرض فارغ فرما دے اللہ راہ مسافرہ خیر فرما دے ساڑھے جانہ دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑھے کاربار دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑھے اولادہ دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑے مالا دی حفاظت فرما ساڑے ملت دی حفاظت فرما اور ساڑیا ایمانہ دی حفاظت فرما مذہب حق ہے لسنت و جماعتہ چرچہ اور غلبہ فرما مولا جتنے خطابہ حضرات ایک اقدر نعلمات خاصہ وقت ترکارے اللہ جتنے بھی علماء دنیا تو چلے گئے انہیں اللہ سب دے دراجات بلد فرما دے اللہ انہا دی آخرت دیا منزلہ آسان فرما دے اللہ کی بلا شیخ علاقی سے والتفصیر حضرت مولانا علامہ حافظ محمد عالم موتس سیالکوٹی علی رحمت الرحمن مناظر اسلام علامہ زیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علامہ محمد اکرم رزوی رحمت اللہ تعالی حضور شادی حطیب الاسلام صاحب ذرہ پیر سید شبیر حسین شہ صاحب حافظہ بادی رحمت اللہ تعالی دیگر جملہ علامہ اکرام اللہ انہا دے نا نہیں یاد اللہ انہوں کی قبران رووشن فرما دے اللہ جنہیں زندہ دے انہوں دارین ساتھانا المالہ مال فرما سانو اتحاد و اتفاق دی طولتنا المالہ مال فرما پھر میں رس کرنگا اللہ جنہیں سامین حضرات آئے اللہ سارے انہیں بگڑی بنا دے اللہ سارے انہیں دکھ دور فرما دے مال تے ہر بندے کل میرے ویرو ہندائے پر جڑا رسول دے نا تے قربان ہندہ بڑے بڑے مال نے میں کہتا نانی پلیت کہنا میں کسے پلیت پاک محفل چنانی لیندہ انہوں نے پھلانے پھلانے نہیں جتھے توانا مالیں اتھے خرچ ہوئے او خارس مالیں اللہ بھی پاک اہل بیت بھی پاک نے سیابا بھی پاک نے ولی اللہ بھی پاک نے پاک لوکانے مال پسند فرما دے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سالو علماء زیوہ کار دی خدمت گننی توفیق عطا فرمائے تمامی احوا بہتے تو شریف رکو صفہ بنا لو بیٹھے رہو بس اللہ تعالیٰ خیر کی محمد عالیٰ